آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں بابر نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے بابر کس زبان کا لفظ ہے بابر کے معنی کیا ہے بابر نام کا مطلب کیا ہے بابر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے بابر انگلش میں کیسے لکھتے ہیں بابر ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے بابر اردو میں کیسے لکھا جائے گا بابر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بابر ترکی زبان کا لفظ ہے اصل میں بابر لفظ ہے بابر کے معنی اور بابر نام کا مطلب ہے شیر ببر وہ شیر جس کی گردن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں بابر میں چار حروف ہیں بے علف بے رے یہ انگلیش میں بابر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں بابر لکھا ہوا ہے بابر اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں بابر لکھنا ہے تو سب سے پہلے بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد علف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح بابر لکھا ہوا آ جائے گا بابر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں بابر لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت بڑھے گئے تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک دے نمبر دو علیف نمبر تین دوبارہ بے نمبر چار رے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں علف یہ لائن کو اوپر لکھتے ہیں بے کیا بتا ہے یہ لائن پر لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے بے یہاں پر شاوٹ اس طرح سے لکھیں الف ایسے ہی لکھیں گے یہ بے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے رے اس طرح سے شارٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھے کیا لکھا بے ایسی میں جوڑ دیا اللیف پھر یہ کیا لکھا بے اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا بابر ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ